محسن علی سے محسن ملت تک محسن نام رکھتے ہوئے والدین کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ بچہ اپنی زندگی میں بجا طور پر محسن ملت کا لقب پائے گا محسن ملت نے انیس سو چالیس میں مولانا حسین جان کے علمی گھرانے میں آنکھ کھولی ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار کے سائے اطوفت میں حاصل کی چودہ سال کی عمر میں شفقتِ پدری سے محروم ہو گئے ہاتھ سے کتاب چھن گئی اور سارا وقت پہاڑوں پر بکریوں کی دیکھ بال میں گزرنے لگا شام کا وقت تھا جب اس کمسن یتیم نے بہت بڑا فیصلہ کیا یکا یک ننگے پیر گاؤں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا گھر آمد پر والدہ حیران ہوئی سینے سے لگا کر پوچھا محسن کیوں واپس آئے ماں میں پڑھنا چاہتا ہوں عالمہ ماں نے بچے کے عظم کو دیکھا تو فوراں حامی بھری بنا لیتا ہے موج خون دل سے ایک چمن اپنا وہ پابند قفص جو فطرتاً آزاد ہوتا ہے صبح ہوتے ہی محسن نے گاؤں چھوڑا اور دریا کے اس پار گاؤں میں موجود عالم دین سید احمد شاہ موسوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے یوں حصول علم کے لیے حجرتوں کا سلسلہ شروع ہوا دامن جھٹک کے وادیے غم سے گزر گیا اٹھ اٹھ کے دیکھتی رہی گردے سفر مجھے انیس سو ترسٹھ میں مزید تعلیم کے لیے بلتستان کو خیر بات کہنا پڑا یہ آپ کی دوسری حجرت تھی عظیم منزلوں کے اس باہمت مسافر کی اگلی منزل مولانا سمر حسن زیدی اللہ مقامہو کے مدرسہ مشارع العلوم حیدر آباد ٹھہری وہاں سے عالی تعلیم کی خواہش نے انہی دار العلوم جعفریہ خوشاب میں مولانا محمد حسین رحمت اللہ علیہ آف سدو پورا کی خدمت میں پہنچایا اور بعد ازاں جامعہت المنتظر لاہور میں مولانا حسین بخش جاڑا رحمت اللہ علیہ اور مولانا سید صفتر حسین نجفی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ علماء کے سامنے زانویت المستح کیا علم و معرفت کے نئے افق کی تلاش تھی کہ عشق علی علیہ السلام کی روشنی نے نجف الاشرف کی راہ دکھائی سن 1966 میں شہر علم و اجتہاد نجف الاشرف میں وارد ہوئے یہ تیسری اور سب سے بابرکت ہجرت تھی گو آبلیں ہیں پاؤں میں لیکن اے راہ رو منزل کی جستجو ہے تو جاری سفر رہے در مولائے متقیان پر پہنچنے کے چند ہی مہینے بعد النہج السوی فی معن المولا والولی جیسی عظیم کتاب لکھ دی جیسے اس موضوع پر سب سے پہلی اور بہترین کتاب ہونے کا اعزاز حاصل ہے معروف محقق اور الزریع کے مصنف آیت اللہ آغا بزرگ تہرانی نے اس کتاب پر یوں تقریز لکھی اس کتاب میں الفاظ کی روانی معانی کی مطانت قلم کی صفائی اور آداب کا خیال جیسی صفات کا مشاہدہ کیا تو میری بسارت کی کمزوری اور بدن کی نقاحت اس کتاب کے مطالعے سے مجھے نہ رکھ سکی میں خداوند متعال سے اس فاظل مصنف کے لیے بہترین عجر کا طلبگار ہوں آپ نے مرجع جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم الخوئی قدسہ سر روح اور آیت اللہ العظمہ شہید محمد باقر الصدر قدسہ سر روح جیسے نابغہ روزگار اسادزہ کے درس خارج میں شرکت سے اپنی علمی تشنگی کو بجھانے کا سامان کیا وطن واپسی کا ارادہ فرمایا تو آیت اللہ العظمہ سید الخوئی قدسہ سر روح نے آپ کو نہ صرف پاکستان میں اپنا وکیل مطلق بنایا بلکہ بعد ازاں دنیا بھر میں دینی خدمات کے لیے قائم الخوئی فاؤنڈیشن کے بانی ٹرسٹی بھی مقرر فرمایا انیس سو پچتر میں جامعہ اہل بیت علیہ السلام کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے آیت اللہ خوئی قدسہ سر روح کے خصوصی حکم پر آپ کے فرزند آیت اللہ سید جمال خوئی رحمت اللہ علیہ پاکستان تشریف لائے جامعہ اہل بیت وہ بابرکت درس کا ہے کہ جو محسن ملت کی تمام تر تعلیمی، تبلیغی، سماجی اور ملی خدمات کی بنیاد بنی چونتیس دینی مدارس پر مشتمل مدارس اہل بیت آپ کی انہی مخلصانہ محنتوں کا سمر ہے مدارس اہل بیت علیہ السلام سے فارغ التحصیل محسن ملت کے ہزاروں شاگرد آج پاکستان اور بیرون ملک تبلیغ و ترویج دین میں قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں انیس سو بیانوے میں خوی فانڈیشن کے پہلے جنرل سیکیٹری آیت اللہ سید محمد تقی الخوی رحمت اللہ علیہ نے جامعہ تلکوثر کی بنیاد رکھی محسن ملت کے ویجن اور محنت سے آج جامعہ تلکوثر کو عالمی سطح پر حوضہہ علمیہ کے درمیان نمائی مقام حاصل ہے جہاں درس خارج کی تعلیم بھی مل رہی ہے مختصر عرصے میں الکوثر نے سینکڑوں کی تعداد میں محققین، مدرسین، مبلغین مختلف اداروں کے منتظمین اور خطبہ جبکہ اصری تعلیم میں سترہ پی اچ ڈیز اور سو سے زائد ایمفل سکولرز ملک و قوم کی خدمت میں پیش کیے بجا طور پر الکوثر دینی اور اصری تعلیم کا حسین امتزاج ہے جدید تعلیم کے لیے آپ نے اسوہ ایڈوکیشن سسٹم کی شکل میں ایک جامعہ نظام دیا جو کہ اس وقت پچتر سے زائد سکولوں اور کالجوں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے جن میں ایک دہائی سے فیڈرل بورڈ میں ٹاپ پوزیشن کا حامل اسوہ کالج اسلام آباد بھی شامل ہے اسوہ ایڈوکیشن سسٹم میں اس وقت پچیس ہزار طالب علم زیر تعلیم ہے جبکہ پچاس ہزار سے زائد یہاں کے فارغ التحصیل زندگی کے مختلف شعبوں میں ملک و قوم کی بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں الکوثر کالج فور ویمن کیمبرج انیورسٹی سے الہاق شدہ عالمی میار کا ادارہ ہے جو کنیزان زہرہ کی تعلیم و تربیت کے مشن کو جدید تقاضوں کے مطابق آگے بڑھا رہا ہے محسن ملت کی تبلیغی خدمات میں ملک بھر میں آئمہ مساجد اور مستقل مبلغین کی امداد و سرپرستی محرم الحرام اور سفر میں پاکستان کے دو سو پچاس سے زائد مقامات پر عشر مجالس کا احتمام پاکستان میں ایام فاطمیہ کا احیاء جناب سیدہ کی سیرت اور جناب سیدہ کی فرامین اور ان کی فضیلت کس بات پر ہے کس کس بنیاد کے اوپر جناب سیدہ کوئی مقام ملہ ہے یہ شرم بنت رسول ہمیں کی وجہ سے ہمیں کی اپنے ذاتی کردار کی وجہ سے اور ذاتی کردار کی عظمت کی علامت یہ ہے کہ خود سرور کائنات آپ کے آمد کے موقع پر کھڑے ہو کر کے احترام کرتے تھے جس ہستی ہے جس ذات کی سرور کائنات احترام کرے وہ بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں ہونے کردار کی وجہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی ترویج کے لیے اتبات عالیات کے تعاون سے الغدیر، فاطمہ سبیل نجات اور نسیم کربلا جیسے مختلف انٹرنیشنل فیسٹیولز کے ذریعے معاشرے کو سقلین سے متمسک کرنے کا احتمام سالانہ ملک بھر میں سو سے زائد مقامات پر دین شناسی کورسز اور سالانہ کئی شہروں میں پچاس کے قریب فہم دین سمپوزیمز اتحاد بین المسلمین کے لیے علماء اسلام کانفرنس بطور مثال دیکھے جا سکتے ہیں تعلیمات قرآن و اہل بیت کو بہترین انداز میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے ترجمہ قرآن کریم بلاغ القرآن تفسیر قرآن مقدمہ تفسیر جامعہ تلکوثر میں شعبہ علوم قرآنی حفظ قرآن کے چھے باقاعدہ مدارس اور سینکڑو قرآن سینٹرز گزشتہ اٹھارہ سال سے شب و روز نشر محاسن کلام اہل بیت علیہ السلام میں مصروف عمل برے صغیر کا پہلا سیٹلائٹ چینل ہادی ٹی وی دنیا بھر سے قرآن و عقائد اور احکام سیکھنے کے خواہش مند مومنین و مومنات کے لیے آئی ہادی دیگر مقاطب فکر تک پیغام اہل بیت علیہ السلام اچھے انداز میں پہنچانے کے لیے بلاغ المبین اور مجلہ الکوثر جدید علوم کے لیے ایچ ای سی سے منظور شدہ مجلہ اسوا آئیمہ مساجد کے لیے علمی مواد کی مسلسل فراہمی کے لیے رسالات ڈاٹ کوم مسئلہ الحاد پر تحقیق اور شبہات کے جواب کے لیے مؤسسہ رد الحاد خطبہ کی تربیت کے لیے مدرسہ واعزین جبکہ آج کے اس ڈجیٹل دور میں معارف اہل بیت علیہ السلام کو معاشرے تک پہنچانے کے لیے مختلف ایپس جیسے تفسیر الکوثر بلاغ القرآن نحج البلاغ اقائد اور اسلامی تعلیمات محسن ملت کی تبلیغی خدمات کا حصہ ہیں سیرت اہل بیت پر گامزن اس عاشق اہل بیت نے سماجی خدمات کے میدان میں غریبوں کی مدد اور غربت کے خاتمے کا بے مثال منصوبہ مدینہ اہل بیت قوم کو دیا جو کہ دو سو چالیس کنال پر محیط تین سو اٹھتر گھروں پر مشتمل رہائشی کولونی ہے جہاں اس وقت دو ہزار چھ سو پنتالیس افراد رہائش کے ساتھ کھانا تعلیم اور صحت کی مفت سہولیات حاصل کر رہے ہیں زلزلہ و سیلاب سے متاثرین کے لیے چودہ ہزار گھروں کی تعمیر ملک کے طول و عرض میں ہزار سے زائد مساجد کی تعمیر اسلام آباد کشمیر کے پی کے اور چکوال میں یتیم خانوں کی تعمیر اسی طرح ضرورت مندوں تک پینے کا صاف پانی پہنچانے کے لیے بارہ سو مقامات پر وارٹر پروجیکٹس جبکہ سہت کے شعبے میں پندادن خان خیرپور سند چنیوٹ اسلام آباد اور سکردو میں مجموع ان تین سو بیڈز کے ہسپتال تعمیر فرمائے سالانہ ہزاروں مریضوں محتاجوں اور ناداروں کی مالی مدد قومی مسائل کے حل میں مرکزی اور قائدانہ کردار مختلف ملی تنظیموں کی سرپرستی محسن ملت کے ملی خدمات میں نمائیا ہیں پاکستان انٹرنیشنل انیورسٹی محسن ملت کا ایک تیرینہ خواب جو آپ کی دور اندیشی اور بصیرت کی جیتی جاکتی تصویر ہے اس تقدیر ساز تعلیمی منصوبے کا دو ہزار تئیس میں آپ کے دست مبارک سے آغاز ہوا اور بہت تیزی کے ساتھ ترپیاتی کام جاری ہے محسن ملت اگرچہ اس منصوبے کو مکمل ہونے سے پہلے ہی ندائے الہی پر لبیق فرما گئے مگر اس کی تکمیل اور تعلیمی نظام سمیت ہر معاملے پر رہنمائی کا احتمام فرما گئے ہیں وطن عزیز میں علمی اور فکری سطح کو بلند کرنے کا جو خواب محسن ملت نے دیکھا اور جس کی تعبیر کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی پاکستان انٹرنیشنل یونیورسٹی کی تکمیل انشاءاللہ اس کی نہایت خوبصورت اور پاکیزہ تعبیر ہے چوراسی سال کی عمر بابرکت گزار کر مئیمت یرنی فرمانے والے اپنے مولا کی زیارت کے لیے مطمئن نفس کے ساتھ نو جنوری دو ہزار چوبیس کو راہی دارے بقا ہوئے اور ہزاروں سو گواروں کی موجودگی میں جامعہ تلکوثر میں سپردے لہت ہوئے موت آئی ہے کہ تسکین کی ساتھ آئی سانس ٹوٹی ہے کہ سدیوں کی تھکن ٹوٹی ہے خدا کی ذات پر کامل یقین محمد و آل محمد علیہ السلام خصوصا سیدت نساء العالمین سلام اللہ علیہ سے بے پناہ محبت توقل علی اللہ عزت نفس کی حفاظت شریعت الہی کی پاسداری سیرت اہل بیت کی پیروی اور احساس مسئولیت جیسی پاکیزہ صفات کے صاف شفاف چشموں سے سیراب آپ کی خدمات کا یہ تناور درخت انشاءاللہ یوں ہی پھلتا پھولتا رہے گا